موسیقی 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 بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ اتنے میں سجل بھی آ گئی کمر چلیں ماں نے پیار سے پوچھا کہاں جا رہے ہو کمر آہستہ سے بولا امی آج سجل نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈینر باہر کر لے امی نے بھی ایک تھنڈی آہ بھری اور کہا جاؤ پوتر دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے ایک کھانا آرڈر کیا تو سجل کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی امی سے بات کی ہے یا نہیں کمر مسکرا کر اتمنان سے بولا ہاں میری جان بتا دیا ہے امی کہہ رہی تھی کہ تم لوگ الگ ہو جاؤ سجل کے چہرے پر ایک مسکراہت سی چھانے لگی ٹھیک کہا امی نے ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہیں رہیں گے کھانا کھایا گھر گئے بارہ بچ چکے تھے سب سو گئے ماں مگر جاگ رہی تھی اپنے کمرے میں جانے لگے تو کمر کو ماں نے آواز دی کمر نے پاس جا کر سلام کیا اور پوچھا کہ آپ سوئی نہیں ابھی تک امی نے پریشانی میں کہا بیٹا میرے پاس اپنی بیوی کو بلا کر لاؤ سجل بھی جا کر پاس بیٹھ گئی ماں سمجھانے لگی کمر تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں سجل گھر کا کوئی کام نہ کرے لیکن الگ نہ ہو سجل کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میری بچی گھر کے کام کاج ہیں ہی کیا کھانا بنانا برتند ہونا جھاڑو پہنچا کرنا میری بات یاد رکھنا سجل بیٹی عورتیں گھر کو گھر نہیں بناتی جنت بناتی ہیں اور جنت تب بنتے ہیں گھر جب رشتوں میں محبت ہو اگر محبت اور احترام ہی نہ ہو تو گھر بھی ایک کھنڈر ہوتا ہے سجل خاموش تھی پھر آہستہ سے بولی لیکن خالہ میں چاہتی ہوں کہ میں الگ رہا ہوں ماں مسکرانے لگی سجل بیٹی جلد یا بدیر تم ایک وقت آئے گا پچھتا ہوگی رشتوں سے بغاوت اچھی بات نہیں ہوتی میں جانتی ہوں ساس کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو ساس بہو میں نوک جھونک ہوتی ہی رہتی ہے یہ تو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے لیکن اگر تم لوگ لیکن اگر تم کو میرے کام کرنے میں پریشانی ہے تو میں کھانا بھی خود بنا لیا کروں گی اپنا اور کپڑے بھی دھو لیا کروں گی باقی تم صرف اپنے شوہر کے کام کیا کرنا لیکن ہمارے ساتھ ہی رہو سب کے سجل کی ضد تھی کہ بس الگ رہنا ہے تو الگ ہی رہنا ہے ماں نے بے بسی میں کہا ٹھیک ہے مرضی کرو پھر کل کو کچھ بھی اونچ نیچ ہو تو ہماری بلا سے الگ کر دیا گیا گھر میں دیوار کھینچ دی گئی بھائی تو نہیں چاہتے تھے پرائے گھر سے لڑکی آئی ایک لڑکی کو سب کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگا سجل خود کو آزاد سمجھنے لگی اس کے چہرے پہ ایک سکون تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے کچھ بھی غلط کیا الگ ہو کر لیکن رشتے صرف کھانا بنانے جھاڑو پہنچنے پہ ختم ہو تو سمجھ نہیں آتی یہ دوری سجل نے کہا کمر کل بڑا ٹی وی لے آنا یہ پرانے والا صحیح کام نہیں کر رہا کمر نے پیار سے کہا ٹھیک ہے لا دوں گا ٹی وی بھی آ گیا اب یا تو سارا دن موبائل فون پر مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے کمر ایک ہوتل میں ویٹر کا کام کرتا تھا سارا دن وہ تھک ہار جاتا محنت کرتے کرتے مالکان کھری کھوٹی بھی سنایا کرتے گھر جاتا تو سجل اپنے فون پر اپنے میکے بات کر رہی ہوتی کمر خود کھانا گرم کرتا کھاتا اور سو جاتا سجل ایک دن کہنے لگی کمر میں تو کہتی ہوں کہ ہم یہ گھر بیش کر شہر چلے جاتے ہیں وہاں کوئی پلوٹ وغیرہ خرید لیں گے اور پھر آہستہ آہستہ مکان بنا لیں گے اس پر کمر تھکا ہوا تھا سجل پاگلوں والی باتیں نہ کرو اللہ کا شکر ادا کرو سجل پھر بولی ایسا کرو مجھے دو لاکھ روپے دے دو پھر کمر حیرانگی سے بولا دو لاکھ روپے خیریت ہے نا خیریت ہے میرا بھائی دبائی جا رہا ہے تو ابو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ویزے میں دو لاکھ روپے کم ہے کمر بے روخی میں بولا یار تو میں کیا کروں دو لاکھ کم ہے تو میں خود پریشان ہوں دو لاکھ ہوں تو میں کوئی اور کام دھندہ شروع نہ کرلوں سجل آہستہ سے بولی میری جان پریشان نہ ہوا کرے میں سوچ رہی تھی کہ جو میرا گولڈ پڑا ہے اس کو بیچ دے دیں میری ابو سے بات ہوئی ہے ابو کہہ رہے تھے ہم نیا بنوا دیں گے کمر حسے سے سجل کی طرف دیکھنے لگا تم پاگل ہو گئی ہو کیا منع کر دو اپنے ابو کو ان سے کہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سجل مو بنا کر بیٹھ گئی یہی تمہارا بھائی مانگتا تو پھر گھر بھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے نا کمر بہت تھکا ہوا تھا کروڑ بدل کر بولا جو مرضی دل کر رہا ہے تمہارا جاؤ کرو میں کچھ نہیں جانتا دوسرے دن کمر کام پر چلا گیا تو سجل نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا گولڈ بیچ کر تین لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیئے کچھ دن گزرے کمر کی ماں کو پتا چلا تو ماں کا دل جلنے لگا کہ میرا پتر سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور بیوی نے تین لاکھ کا سونا بیٹھ کر میکے والوں کو پیسے دے دیئے اسی لئے یہ الگ رہنا چاہتی تھی ساس نے کافی شور کیا سجل کے گھر آ کر سجل غصے سے بولی کہ آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے میں گولڈ بیچوں یا گھر ہمارا ہے سب کچھ ہم اپنی مرضی کریں گے ساس بہو میں کافی تقرار ہوئی کمر کے بڑے بھائی نے امی سے کہا کہ چھوڑے امی جب اس کو الگ ہی کر دیا ہے تو کیوں دخل کرنا اس کی زندگی میں بڑا بھائی ماں کو لے کر گھر چلا گیا شام کو جب کمر گھر آیا تو سجل مگر مچ کے آنسو بہانے لگی کہ کمر مجھے یہاں نہیں رہنا بس تھک گئی ہوں میں اب کمر کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا اس وقت اب کیا ہوا تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں لسوسی کرتی ہیں تمہاری امی ان کو کیسے پتا چلا کہ میں نے گولڈ بیچا ہے کمر پریشانی میں بولا یار جس دکان پر گولڈ بیچ کر آئی ہو وہ میرا کزن ہے شادی پہ آیا تھا نا وہ بہت کم آتا ہے یہاں اس نے بتایا تھا سجل روتے ہوئے بولی کمر جو بھی ہے تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی تھی میں کل اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں تنگ آگئی ہوں میں کمر کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا آہستہ سے بولا یار مجھے سونے دو میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس سجل کو غصہ آیا ہاں تو میں بکواس کرتی ہوں میں تو ہوں ہی تمہاری دشمن بس میں ہی بری لگتی ہوں سب کو مجھے اتنی گالیاں دی تمہاری ماں نے وہ تمہیں نظر نہیں آتی میں بکواس کرتی ہوں سجل رونے لگی کمر کو بخار اتنا تیز تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت تھی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی بار بار دستک ہوتی رہی لیکن سجل نہیں اٹھی پاس بیٹھ کر بڑھ روٹی رہی کمر آہستہ سے بولا جاؤ دیکھو کون ہے تو سجل چلا کر بولی کون ہوگا تمہاری ماں کے علاوہ آئی ہوگی تماشا دیکھنے کے لیے کمر نے ہاتھ باندھے اللہ کے لیے چپ کر جاؤ تو کمر خود اٹھا دروازہ کھولا تو سامنے ماں ہی تھی ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا کہ پتر کیا ہوا آئے دس دن گزر گئے مجھے ملنے آگئے ماں بیٹھ پر آ کر کمر کے پاس بیٹھ گئی کمر کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا ماں نے پوچھا رہے کیا ہوا میرے لال کو کمر بولا امی بخار ہے ماں نے سر پہ ہاتھ لگایا پتر بخار تو بہت تیز ہے دوالی ہے یا نہیں کمر نے انکار میں سر ہیلایا سجل سے پوچھنے لگی کہ کچھ کھانے کو بھی دیا ہے اسے یا نہیں اب کمر کیا بتاتا کہ اس کے آتے ہی تماشے ختم نہیں ہوتے گھر میں کمر کی حالت کافی بگڑ گئی تھی سجل بھی گھبرا گئی جلدی سے کمر کے بھائی کو بلوایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ایڈمٹ کر لیا بخار کی وجہ سے اسے دورے پڑ رہے تھے سجل پاس بیٹھی ہوئی تھی کمر کو ذہنی سکون چاہیے تھا جبکہ سجل نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا بھائی نے کمر کا پرس چیک کیا تو اس میں صرف ایک سو روپیہ تھا بھائی کافی پریشان ہوا یار کمر کیا ہو گیا تم کو کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے کمر خاموش ہی رہا دوسرے دن بھی بخار تھا لیکن پھر اٹھ کر کام پر جانے لگا بھائی نے ڈانٹا کمر پاگل ہو گئے ہو کمر پریشانی میں بولا بھائی دو دن بعد قسط دینی ہے وہ لوگ گھر آ جائیں گے بھائی نے پوچھا کیسی قسط کمر بولا بھائی سجل نے نیا موبائل لیا ہے پچاس ہزار والا بس پانچ ہزار روپے ہر مہینے اس کی قسط ہے اور واشنگ مشین لی ہے ایک تو اس کی قسط دیتا ہوں بھائی کو بہت غصہ آیا کمر گھر دیکھا ہے اپنا کچھی ہے چھت اس کا کچھ سوچو موبائل زیادہ ضروری تھا یا میں تو کہتا ہوں طلاق دو اس کو کمر کھانستے ہوئے بولا بھائی وہ ماں بننے والی ہے دن گزرنے لگے سجل ہر روز میاں سے کہتی کہ یہاں سے گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں کمر اسے سمجھاتا کہ میں یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا لیکن سجل بزد رہی وقت گزرنے لگا سجل شاپنگ کرنے بھی مہنگے مالز میں جاتی تھی ماں کمر کو بہت سمجھاتی تھی بیٹا سجل بدبخت لڑکی ہے اسے چھوڑ دو کمر کہنے لگا امی اب ہمارا ایک بیٹا بھی ہے مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے اس کا کیا قصور ہے سجل کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی لیکن کمر کے بہن بھائیوں کو دیکھنا وہ پسند ہی نہ کرتی تھی صاف منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی میرے گھر میں نہ آئے نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں تو میرے گھر بھی کوئی نہ آئے کمر بہت تنگ تھا لیکن مجبور تھا آٹھ سال گزر گئے لیکن سجل کے جھگڑے فرمائشیں اور تلخیاں ختم نہ ہو سکیں پھر ایک وقت آیا کمر کی ماں دنیا سے چل وزی ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں دوری بڑھنے لگی کمر پہلے جو کبھی بھائی کے گھر ماں سے ملنے چلا جایا کرتا تھا اب امین آ رہی تھی تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے بھابی اور باقی لوگ بھی اب اس سے اس چہت سے بات نہ کرتی تھی کیونکہ سجل نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا وقت گزرنے لگا سجل مہنگے کپڑے پہنے ہوئے گھر میں بڑا فریج بڑا ٹی وی رکھے ہوئے ایش کر رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے کمر کے دونوں بھائیوں نے پکے مکان بنا لیے درمیان میں رہ گیا کچھا سا گھر کمر کا کمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا دل ہی دل میں چیخ کر روتا تھا سجل کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ دیکھو دونوں بھائیوں نے لینٹر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہی کے وہی ہیں سجل غصے سے بولی تمہارے بھائیوں کی تنخواہ پچاس پچاس ہزار ہے اور تم کماتے ہو تیس ہزار کمر غصے سے بولا میں تیس ہزار کماتا ہوں لیکن تمہارا صرف خرچہ پچاس ہزار روپے ہے سجل غصے سے بولی تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں کمر گالی دے کر بولا کہ کتنی بدبخت طورت ہو تم تم یہ نہیں کہتی کہ مہنگا موبائل مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر کو گھر بناتے ہیں تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو سجل بھی برابر میں جواب دیتی تو کمانا تم نے ہے میں تمہاری بیوی ہوں میرے حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کمر بہت پریشان تھا کون سے حق کی بات کرتی ہو تم بدبخت طورت جس نے مجھے میری ماں اور سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا تم وہ بدبخت طورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا تم وہ بدبخت طورت ہو جس نے اپنے مہکے کو اپنے شہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پر کھڑا کر دیا اور میں دیکھو میرے گھر کو دیکھو ڈرتا ہوں کہ نہ جانے کب یہ کچھی دیواریں ٹوٹ جائیں تم وہ بدبخت طورت ہو جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں تمہاری وجہ سے میرے بچے دو وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں تم وہ بدبخت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر دل اور شوگر کا مریض بنا دیا ارے تم تو وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا دیکھو میری آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ میں راتوں کو سو نہیں پاتا میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ان کے بچے مہنگے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور میرے بھائی اور میرا بیٹا سرکاری سکول میں دھکے کھا رہا ہے ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بھائی بہنوں کو تو دے دیا میرا کیا قصور تھا بس اتنا کہ میں تمہیں بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا تم کیا سمجھتی تھی میں تم سے ڈرتا ہوں ارے عزت کرتا تھا تیری سوچتا تھا کہ چھوڑ دوں گا تو کہاں خوار ہوتی پھیروگی کاش تم اسی میں خوش رہتی جو میں کما کر لاتا تھا مہنگے کپڑے موبائل گالم گلو جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدموں سے قدم ملا کر چلتی کمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا بس سجل میں تھک گیا ہوں اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں سجل چیخ چیخ کر رونے لگی کمر یہ ظلم نہ کرو میں اب سنبھل جاؤں گی کمر نے بیٹا چھینہ اور دھکے دے کر سجل کو گھر سے باہر نکال دی سجل تم نے میرے بارہ سال جہنم بنا دیئے تھے کیا کیا نہ کیا تھا تمہارے لیے سجل بھیک مانگنے لگی تھی مگر اب وقت گزر چکا تھا سجل امی ابو کے گھر چلی گئی کمر کے بھائی بھابی بھی شور سن کر آ گئے بھائی نے مایوسی میں کہا کہ کمر اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا کمر رو رہا تھا بھائی میں تھک چکا تھا اب بارہ سال گزار دیئے کہ سدھر جائے گی لیکن ایک اور سال گزارتا تو شاید میں پاگل ہو جاتا سجل جب تک اپنے بھائی بھابی کو کمر کی کمائی کھلاتی رہی سب مسکرا کر ملتے تھے اب طلاق ہو گئی تو بھابی نے کہا کہ دیکھ سجل ہمارا خود ہی گزارہ مشکل سے ہوتا ہے بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو سجل اب بدلتے چہرے اور بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی جن کی خاطر سب کچھ کیا وہ ایک سال میں ہی تنگ پڑ گئے تھے کمر نے دوسری شادی کر لی تو لڑکی اسے بہت اچھی ملی سمجھدار اور قدر کرنے والی پانچ وقت کی نمازی تھی گھر کو جنت بنانے والی جتنا کمر کما کر لاتا اس میں سے پیسے بچا کر کہیں کمیٹی ڈالی کچھ پیسوں کو کارامت جگہ پر خرج کیا دیکھتے ہی دیکھتے دو سال میں گھر بنا لیا کمر بہت خوش تھا کہ اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہمسفر عطا کی تھی سجل کی شادی دوسری طرف ایک قسائی سے ہو جس کی پہلے ہی طلاق ہو چکی تھی وہ ہر روز اسے مارتا گالم گلوچ کرتا سجل تڑپتی تھی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے میں پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے ایک بہت اچھے انسان کی قدر نہ کی اور اسے کھو دیا اب دن بھر کام کرتی ہوں بیس لوگوں کا کھانا بناتی ہوں جھاڑو پونچا سب کرتی ہوں اور پھر بھی شوہر گالیاں دے کر بلاتا ہے تھپڑ مار دیتا ہے بات میں بات اے اللہ مجھے واپس کمر دلا دے یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا آ کر اسے بہت تیز بخار تھا اس دن لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی آنکھوں میں آنسوں تھے بے بسیت کی انتہا تھی کیا کرتی اب پچتاوے کے سوا ماں بننے والی تھی شوہر ہسپتال لے کر گیا ہسپتال میں پہنچی تو وہاں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی ایک کمرے میں سجل بیٹھی پاس بیٹھ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی گود میں بچہ اٹھایا بیٹھی ہوئی تھی جب نرس نے سجل کو مٹھائی دی تو سجل نے آہستہ سے پوچھا یہ مٹھائی کیوں نرس نے بیٹھ پر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے اور اسی خوشی میں ان لوگوں نے مٹھائی بانٹی ہے اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا وہ لڑکی کمر کی بیوی تھی کمر کمرے میں داخل ہوا اس لڑکی کا ہاتھ تھاما اور بولا چلو میری جان گاڑی آ گئی ہے گھر چلیں بیٹی کو گود میں اٹھایا سہارہ دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ سجل پہ نظر پڑ گئی پرانے سے کپڑے چہرے پہ زخم کا نشان پاؤں میں پرانا سا جوتا اور چہرے پر ایک تھکن بے بسی سجل نے دور سے ہی اسے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے کمر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سجل کا شہر آ گیا تلک لہجے میں بولا کہ تُو یہاں بیٹھی ہے جا ڈاکٹر بلا رہی ہے چیک اپ کروا کیا اٹھ بھی جا جلدی مشکل سے اٹھی ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی تھی شہر نے مارا تھا آنکھوں میں آنسو دل میں تڑپ بے بسی لے کر اٹھ کر چلی گئی آہ بھرنے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی عمر بھر ان کو آنسو مناتے رہے ان کی نظروں میں عشقوں کی قیمت نہ تھی کمر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا ضروری نہیں ہوتا کہ مرد ہی ظالم ہو عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے سجل کی طرح تماشے کرنے والی جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی میکے کی فکر اور سرسرال کو قید خانہ سمجھنے والی گھر کو جہنم بنانے والی اور پھر انجام سجل سا ہی ہوتا ہے اگر کوئی عورت اس جیسی ہے تو انجام سے پہلے سودھر جائے ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی تو پھر پچتاوے کا موقع بھی نہ ملے گا شوہر کی کمائی پر راضی رہ کر گھر کو جنت بنا لیں چھوڑے رشتوں میں زہر بھرنا ورنہ پچتاوے کے سوا کچھ ہاتھوں میں نہ آئے گا